اس وقت کی وریکنگ نیونس سوتھروں کے حوالے سے جانکاری ہے سامنے آ رہی ہے ہندوستان میں آتنگ پھیلانے کو لے کر آئی ایس آئی نے ایک نئی سازش رچی ہے کشمیر کی جیلوں سے آتنگ کی نیچورک کو آگے بڑھانے کی یہ آئی ایس آئی کی سازش ہے اس وقت کی بڑی خبر بھارت میں آتنگ پھیلانے کی آئی ایس آئی کی نئی سازش کشمیر کی جیلوں سے چلایا جا رہا ہے یہ آتنگ وادی نیچورک اور یہی ہے آئی ایس آئی کی نئی سازش جیلوں سے دیے جا رہے ہیں کلنگ کے ٹارگٹ یہ جانکاری دے رہے ہیں سوٹ جیل میں بند آتنک وادیوں کے سمپرک میں آئی ایس آئی ڈرون کے ذریعے بھیجے جا رہے ہیں چھوٹے ہتھیار آتنکی اب کمزور ٹارگٹ چن رہے ہیں یہ بھی کھلا سا ہوا ہے اور اس تمام سازش کے پیچھے آئی ایس آئی ڈھارت میں آتنک پھیلانے کی آئی ایس آئی کی یہ نئی سازش ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں میرے ساتھ میرے سائی ہوگے انفرکاش دیواری اس پر پہنچو تھے انفرکاش آئی ایس آئی کی طرف سے یہ نئی سازش ہندوستان میں آتنک پھیلانے کی اس کے بارے میں اور کیا کھلا سا ہو رہا ہے اب بلکل رومانہ میں آپ کو بتا دوں کینڈری ایک گرہ منتری امیت شاہ نے جب ٹارگٹ کلنگ کو لے کر پچھلے ہفتے کینڈری کی رہ منترالیں بیٹھک لیے اور ان کے کڑے رکھ کو دیکھتے ہوئے خفیہ اور سرکشہ ایجنسیاں خاصی ستر ہو گئیں اس کے بعد انہوں نے اس پورے نیٹورک پر جال بچھایا تو پتہ لگا کہ اس کا ایک بڑا حصہ کشمیر کی جیلوں سے سنچالیت ہو رہا ہے کشمیر کی بیبین جیلوں میں بند آتنکوادیوں سے لوگ بلنے پہنچتے ہیں وہاں سے ان سے کہا جاتا ہے اس نمبر پر فلا شخص سے سمپرک کر لینا جب وہ آدمی وہاں سمپرک کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ آئی سائی کسی شخص سے اس نے سمپرک کیا ہے اور وہاں سے اسے بتایا جاتا ہے چونکہ اس سمیں کشمیر میں کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں کر سکتے چونکہ بڑے ہتھیار لے کے نہیں گھوم سکتے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس آفیس میں کس کاریلے میں کون گیر ہندو یا ہندو پوسٹڈ ہے ایسے میں ایسے لوگوں کو نشانہ بنائیے جن سے زیادہ سے زیادہ پرچار مل سکے اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے چھوٹے ہتھیار آپ کو دیے جا رہے ہیں اور ان چھوٹے ہتھیاروں کے ذریعے آپ جا کے ٹارگٹ کلنگ کیجئے یہ ستھانیے لوگ ہیں جنہیں پتا ہے کہ کس آفیس میں کون کام کرتا ہے کفی آجنسی کے ایک آلہ دکاری نے بتایا کہ مثلا بڑھگام میں جن دو پولیس کرمیوں سوف ٹارگٹ چنہ ہے لیکن ایسا ٹارگٹ چنہ ہے جسے پوری کشمیر گھاٹی میں دہشت نہ ماؤل بن سکے اور ان کی ساجش اب کفیہ اور سرکشہ ایجنسیوں کی پکڑ میں آگئی اور سب سے بڑی بات یہ ہے رومانہ کہ ساجش پر بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے ایسے تمام آتنک وادیوں کی لسٹ بنائی جا رہی ہے جو اس ساجش میں شامل ہیں اور بہت جلد انہیں کشمیر کی جیلوں سے باہر دوسری جیلوں میں بھی ٹرانسفر کرنے کا نیرنے لیے جا سکتا ہے رومانہ بڑی خبر بتا رہے ہیں امپرکاش تیواری ناکیول ساجش کو ناکام کیا گیا ہے اس کا خلاصہ ہوا ہے بلکہ اس کو لے کر ایکشن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے امپرکاش تیواری میں چاہوں گے ایک بار پھر سے آپ اپنے درشکوں کو بتائیں کہ کس طریقے سے اس پورے ماملے میں ایکشن ہوتا ہوا اب نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑی ساجش ہے جو جیلوں سے رچی جا رہی تھی ایسے میں آگے آنے والے دنوں میں کس طریقے کا ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھئے جو کشمیر کی جیل ہیں کورٹ بلاول ہے شری نگر جیل ہے اور تمام ایسی جیل ہیں جہاں سے خفیہ ایجنسیوں کو ایسے سنکیت ملے ہیں کہ وہاں سے جو آتنکوادی سے ملنے جو شخص گیا اس نے آئی ایس آئی سے سمپرک استحافت کیا تو اس کے بعد ایسے تمام آتنکوادی جو اس ساجش میں شامل ہیں ان کی لسٹ بنائی جا رہی ہے اس لسٹ کو ایک بار فائنل کرائے جائے گا اور اس کے بعد ان آتنکوادیوں کو کشمیر سے باہر کی جیلوں میں بھیجا جائے گا میں آپ کو بتا دوں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے اس کے پہلے بھی کشمیر کے کچھ آتنکوادیوں کو کاغرہ کی جیلوں میں اور دوسری جیلوں میں بھیجا گیا تھا سب سے مہتکون بات کی کینڈرے گرہ منترالے انہیں کشمیر میں نہیں رکھا گیا انہیں دلی کی تیہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے لہٰذا آنے والے دنوں میں اب کچھ اور آتنکوادیوں کو کشمیر کی جیلوں سے باہر کی جیلوں میں شفٹ کیا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ ہوں پرکاش تیواری اس تمام ڈیٹیلز کے لیے تو پچھلے دنوں ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ گھاٹی میں چن چن کر کشمیری پندیت اور ہندووں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دراصل جانچ پہ کھلا سا یہ ہوا ہے کہ یہ سوفٹ ٹارگٹس ہیں جن کو آتنکوادی چن رہے ہیں اور یہ پورا آتنک کا خیل وہ آتنکوادی جو جیل میں سلاکوں کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے آئی ایس آئی انجان دلوا رہا ہے بابا بابا اوریا سیٹی جانی رہا اوریا سٹی 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 ایک ہے جو بہت دور ہے موسیقی 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 یہ چھوٹا والا گلوپ لگتا ہے پتہ نہیں تیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو ہی ہی بابا نے پیچیا ہے کمیر کیا کیاوکرسیٹی کیاوکرسیٹی نہیں کیاوکرسیٹی وہ کیاぁ احسین دارتھکت پیچیا کیا کوئی تاکرسیٹی کیوریوسٹل